الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم وردو عنہ برادران اسلام دینی اور ملی بھائی دوستو اور ساتھیو ہمارے سماج اور معاشرے میں شیعیت اور آفضیت اور سبائیت نے جو گند اور غلازت عام کیا ہے اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل اور ڈیفکلٹ ہے اس کے باوجود جہاں تک ہو سکتا ہے بہت سے اخوان کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام غبار کا ازالہ کر دیا جائے جو مجوس نے نجوس نے صحابہ کرام کی حیات پر لگایا ہے اور ان تمام غباروں کا تذکرہ تو اس وقت ناممکن ہے سر دست عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی گواہی لیتے ہیں جو انہوں نے دونوں گروہ دونوں گروہ کے سلسلے میں جو ایمان کی شہادت اور گواہی دی ہے اس کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں یہ حیات الصحابہ ہے کاندہلوی کی کتاب ہے اور اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے اشتکا عمار فقال عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے فقال اس بیماری کی حالت منہ نے کہا لَا أَمُوتُ فِي مَرَضِ هَذَا میں اس بیماری میں نہیں مروں گا کیوں؟ حدثنی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اَنِّي لَا أَمُوتُ إِلَّا قَتِيْلًا بَيْنَ فِيْأَتَيْنِ مُؤْمِنَتَيْنِ کہ میں دو مومن گروہ کے درمیان شہید کی موت مروں گا کتنا بڑا ایمان تھا کتنا قوی ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور سب سے عظیم بات جو روافظ نے لوگوں کے ذہن میں اور نیم رافضی لوگوں نے بھی نیم رافضی چاہے جھالبی ہو یا جہلمی ہو ان جیسے لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آیا ہے کہ ایک گروہ مومن اور دوسرے کو کافر جبکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ دونوں گروہ مومن دونوں گروہ مومن حیاتو صحابہ جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر بیاسی ہے صفحہ نمبر بیاسی ہے مسلمانوں تم سوچو کہ کس طرح سے تمہیں ان ظالموں نے گمراہ کرنے کی اور صحابہ کے سلسلے میں بغض عینات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یہ پانچ جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے اور مؤسست الرسالہ لطباعت والنشر والتوزیر بیروت لبنان سے یہ کتاب چپی ہوئی ہے چودہ سو بیس ہجری کی یہ تباعت ہے یہ تباعت چودہ سو بیس ہجری کی ہے جل نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر بیاسی ہے اسی طرح سے امام بخاری کی یہ کتاب ہے التاریخ الاوسط المؤلف محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ ابو عبداللہ المتوفہ مئتین و ستہ و خمسین من الحجرہ محقق محمود ابراہیم زائد دار البعی القاہرہ الطبعہ الاولہ انہی سو ستنٹر کی یہ چپی ہوئی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر سیوینٹی نائن ہے سیوینٹی نائن ہے اور روایت نمبر یا سلسلہ نمبر تین سو بارہ ہے تین سو بارہ ہے کہتی ہیں اشتقا عمار قار لا اموت فی مرضی حدثنی حبیبی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا بين فیعتین مؤمنتین اللہ اکبر مسلمانوں ذرا غور کرو کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ گواہی دے رہے ہیں کہ دو مومن لشکر کے درمیان میری شہادت کی موت واقع ہوگی شہادت کی موت واقع ہوگی یہ امام بخاری کی التاریخ الاوسط ہے اسی طرح سے تاریخ دمشق ہے میرے سامنے ابن عساکر کی جن نمبر 43 ہے او صفحہ نمبر 463 ہے اس میں واضح طور سے یہی عبارت موجود ہے کہ اشتقا عمار فقال لا اموت فی مرضی حدثني حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتیلا بین فیعتین مؤمنتین اللہ اکبر یہ گواہی مسلمانوں تم خود چیک کر لو یہ خود چیک کر لو یہ ابو القاسم علی ابن الحسن بن حبتاللہ المعروف ابن عساکر ہے پانچ سو اکتر ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے دار الفکر لالطباعت والنشر والتوزیع اور انیس سو پنچانوے میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے معلوم یہ ہوا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں مسلمانوں کے گروہ کو فیعتین مؤمنتین کہہ رہے ہیں جبکہ یہ شیعہ رافضی یہ سبائی نیم رافضی جہلمی اور جھالوی یہ دونوں کے دونوں اور ان کے دمچلے اس واقعہ کو اُبھارتے ہیں لوگوں کے سامنے اس قدر بیان کرتے ہیں کہ گویا کوئی اور کام رہی نہیں گیا ہے بس یہی عمار بن یاسر کا قتل عمار بن یاسر کی شہادت اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جن سے تو راضی ہو گیا ہے اللہ ہم سب کو بھی ان سے راضی ہونے کی توفیق ادا فرما کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا اور خاص طور سے معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہما اور علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ دونوں اسلام کے عظیم ترین سفوت اور اسلام کے عظیم ترین جرنیل اور کمانڈر گزرے ہیں اسلام کی خدمات جس قدر ان دونوں نے انجام دی ہیں وہ تاریخ کا سناحہ باب ہے